بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو میں ہوں سید آسم رضا آج کے پروگرام میں آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں حکومت کے بہت سارے لارے یا آئی ایم ایف کے لارے کس کو کہیں آئی ایم ایف لارا لے دی رہی ہے یا حکومت لارا دی رہی ہے لیکن یہ بیل منڈیر چٹتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسا گرین سگنل نہیں مل رہا وزیر آزم پوری قوم کو یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ امید ہے کہ آئی ایم ایف کا سٹاف لیول کا مہاہدہ جو ہے ہو جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا تردد کیوں ہو رہا ہے اور وہ جن پہ تک کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو جہاں جہاں سے شیورٹیز مانگی گئی تھی پیسے مانگے گئے تھے وہاں سے بھی ہری جنڈی دکھا دی گئی ہے اور وہاں بھی آپ کو جو امیدیں تھی اس پہ پانی گرتا وہ نظر آ رہا ہے خاص طور پر چائنا کی بات کیجئے سعودیہ اور یوئی کی بات کیجئے تو اس وقت معیشت کو پھر سہارا دینے کے لیے آپ کو بیل اوٹ پیکج کی ضرورت ہے جو کہ آئی ایم ایف سے ہی مل سکے گا اور اس کے علاوہ اگر کہیں آپ نظریں دوڑائیں گے تو میرے خیال ہے کہ آپ کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے جہاں پر ایک کے بعد ایک فیلئر نظر آ رہا ہے حکومت کا جو دعوے تھے جو حکومت میں آنے سے پہلے اور سابقا حکومت کو جس طرح لتاڑا جا رہا تھا یا جا رہا ہے تو لگتا یہی ہے کہ ملک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی دہشت گردی نہیں ہے کوئی ہمیں انڈیا کی تھریٹ نہیں ہے کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا اس وقت معیشت بالکل سکون راوی چین کی بنسی بجا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان جو ہے تین وقت کی روٹی کھا کے پر سکون نینس ہو رہا ہے روٹی بھی ہے کپڑا بھی ہے اور مکان بھی ہے زرداری صاحب یاترہ پہ ہیں اس وقت لاہور کی نمبر گیم چل رہی ہے حکومت گرتی ہے کون آتا ہے کیا بجٹ کے بعد گر جائے گی بہت سارے سوالات جنم نہیں رہے کیونکہ معیشت جو ہے ڈوپتی جا رہی ہے اور ڈولتی معیشت کو سنبھالنے کا بوجھ زرداری صاحب اپنے کندے پہ ہرگز نہیں لیں گے یہ تو ایک سب سے بڑی اہام بات ہے کیونکہ بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتحادی ہیں حکومت کا حصہ اس طرح نہیں ہے تو اس لکھ ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آگے کھائی پیچھے سمندر کیا کریں گے آپ یہ ایک بہت ایسا پوائنٹ آف نو ریٹن ہے کہ جس میں پوری عوام جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار نظر آتی ہے حکومتی پولیسیوں کے ساتھ ساتھ عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری جہاں پر بجلی اور گیس کے ریٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پٹرول مہنگا کر کے حاتم تائی کی قبر پر لاتو ضرور ماری گئی لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری طرف گیس کے پچاس ویصد ریٹ بڑھائے گئے تو قصر وہاں سے پوری کر لی یعنی عوام کو یہاں سے کان پکڑائیں یا گھما کے کان پکڑائیں بات ایک ہی نظر آتی ہے اور بجٹ میں بھی کچھ ایسا ہی صورتحالہ میں نظر آئے گی آٹھ بجے دکانے بند کرنے کا ایک بے وفکانہ فیصلہ بے وفکانہ فیصلہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہے ڈی لائٹ سیونگ کا جو جہاں پر اصول ہے وہاں پر بجلی کے ریٹ اور سلابز اور اس کے بعد اس کی کنزمشن رسد اور ترسیل کی بات کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اشاریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائم پر زیادہ بجلی بک رہی ہے مہنگی یا سستی لیکن آپ اگر آٹھ بجے دکانوں کو بند کریں گے تو وہ بیچارے غریب کی دکانے تو ضرور بند ہو جائیں گی جن کا کاروباری اس سے چلتا ہے لیکن وہ مل آنر یا وہ ہوتل مالکان جو کہ اس وقت پارلمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے کسی دروازے پہ کوئی دستک نہیں دے گا کہ اس کو بند کیا جائے یہ تمام چیزیں ہیں اور شاہ محمود قریشی کو رہا کیا گیا لیکن خلاف توقع ان کو رہائی بغیر اعلان کیے بغیر کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں کہ سرٹیفکیٹ دیئے بغیر مل گئی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا پارٹی ان کو سوپی جائے گی اور سیاسی انجنرنگ ریورس انجنرنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے لگتا ایسے ہے کہ ایک بہت بڑا خفیہ پلان ہے جو کہ ایک بہت بڑے ملکی آرسنل یا پھر بہت خفیہ راز کو جناب صاحب آگے چھپانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں الیکشن سر پہ آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو اس کی تیاری ہیں کہ نہیں جو کہ بظاہر بالکل نظر نہیں آ رہا مہمان شرکا کا تعرف کراتا ہے چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں افتخار شرازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں جرنلسٹ ہیں بیورو چیف ہیں ڈان کے اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انگر پرسن بھی ہیں آپ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجمل بلو صاحب جو صدر ہیں تاجران کے اسلامباد کے اور پاکستان کے حوالے سے آپ جانی چانی پہچانی شخصیت ہیں ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے ہمیشہ ظلم ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ان کے اوپر اس حکومت نے آتی ظلم ڈھایا اور پہلے بھی آرڈر کیے جی آٹھ بجے دروازے بند کرنے والے لوگ جاتے ہیں وہی کہ یہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں دروازے کھلے رہتے ہیں انہیں دکانیں کھلی رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بند نہیں کی تھی انہوں نے کہا آجو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ شرجیل راو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہے جی اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم سکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں تنسیر بخاری صاحب صحیح تنسیر بخاری صاحب ایک باہر قانون بھی ہیں اس کے علاوہ ٹیکس کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ان کے اپنی فارم ہے تنسیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے میں جاؤں گا عجمل بلو صاحب حکومت نے آتے ہی ایک مرتبہ پھر وہی کوشش کی کہ تاجروں اور عوام کے اوپر ایک ایسا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں آٹھ بجے دکانوں کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے اب اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ یہ جس دن آئے تھے اس دن بھی انہوں نے اس آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کو یاد رکھا جاسف صاحب نے ہم نے پرگرام میں بات بھی کی تھی میں نے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وزیر تاولائی کدھر ہے کبھی وزیر دفاع بات کرتے ہیں کبھی وزیر پلاننگ بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہر بارہ لوگوں کی حکومت ہے بارہ پارٹیوں کی پھر اندر ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس منسٹر نے کہاں پہ بات کر دی ہمیں دنیا کی مثالیں دیتے ہیں جب آپ کاروبار بند کر دیں گے یہ اس گرمی میں کون بچوں کو لے کے دن میں مارکیٹ میں آئے گا بھائی پیک آور شروع ہوتے ہیں ہمارے چھے سے رات دس بجے تک سب سے مہنگی بجلی ہم گریب تھے یہ وہ سیکٹر بند نہیں کریں گے جہاں مفت چل رہی ہے جہاں چوری ہو رہی ہے اوہ بھائی سڑکوں پہ ساری رات آپ بادل آ جائیں گے بجلی ساری آنو جائیں گی چل رہی ہوگی ہم نے کوئی سچھٹ نہیں لگایا کہ ہم غریب ملکہ ہیں بروہ صاحب ایک صاحب نے جورت کی تھی ایک منسٹر اس وقت تھی منسٹر تھی آج بھی آج کل منسٹر ہیں وہ ان کے گیس کے اور بجلی کے کنیکشن کارٹڈ ڈیفالٹ پہ آج تک وہ سسپنڈ ہے ان کے اوپر ایف آئی اے کے کیس ڈالے ہوئے ہیں ان کے اوپر کون کون سے کیس ڈالے ہوئے ہیں بچارہ نوکری پہ بہال نہیں ہو پا رہا اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں سر میں تھوڑا سے سیاٹ کے بات کروں گا کہ یہ بڑی باتیں ہیں میں ان تاجروں کا نمائندہ ہوں جو شیٹر ٹریڈرز ہیں جن میں میں خود بھی شامل ہوں میں خود شیٹر کھولتا ہوں صبح اور شام پر رات کو بند کرتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ نے تو ان گیارہ ماہ میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تاجر کے پلے تو رائی کچھ نہیں ہے کہ اس کی اخراجات زیادہ ہو گئے اس کی آمدت سے جو ایک لاکھ روپے کی چیزیں لاتا تھا اس کو پانچ لاکھیں لانے پڑ رہی ہیں اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے انڈسٹری بند پڑی ہے امپورٹ بند ہے راو مٹیریل آنی رہا ہے یہ دس یارہ ماہ میں جو کچھ تھا ہمارے پاس پہلے کئی لوگوں نے سٹاک کیا ہوتا ہے ہمارا میڈل مین نے وہ سارا ختم ہو گیا یہ کہتے ہیں ہم ڈیفارڈ نہیں کر رہے ہیں اور ڈیفارڈ کسی ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیشنے کو کچھ ہے نہیں ہے خریدار کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے تو ڈیفارڈ نہیں کریں گے نا اس وقت حالات یہ ہے کہ لوگ دوائیوں اور کھانے چودہ فیصد اضافہ کر دیا دوائیوں میں دوائیوں میں ضروری ہیں مر رہا ہے بندہ اور کوئی چیز نہیں خریدے گا روٹی کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں ان کے علاوہ کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں ہم ڈیفارڈ نہیں کر رہے ہیں رابی چین کی بنسی بجا رہے ہیں نا وہی نا ماسری بجا رہے ہیں تو ڈار صاحب کو ایسے لایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہے کہ ڈار صاحب کی جناب ڈالر تو ڈار صاحب اس طرح کابو کریں گے جس طرح کیا کہتے ہیں وہ ڈبوچ لیتا ہے کوئی کسی کو تو وہ جو ڈالر تھا نا وہ اتنا طاقتور تھا اتنا طاقتور تھا کہ ڈار صاحب کو ساتھ ہی اڑا کے لے گیا اور تین سو کے انسا کر آس کر گیا اور بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے اس بلک پر رحم کریں گیارہ ماہ میں آپ نے مل کر یہ بارہ چودہ جو لوگ ہیں نا بلک کا بیڑا گھرک کر دیں میں تاجہ نمائندوں چوبیس ساتھ سے اتنے مشکل حالات میں نے کرونا میں بھی نہیں دیکھے جو اس وقت ہے اللہ رحم فرمہ الٹا یہ اوپر سے ایک آٹھ بجے دکانیں بند کر رہے ہیں اور ان کو کوئی سمجھایا کہ جو بارہ بجے تک دکان کھولتا ہے وہ شوق سے نہیں کھولتا ہے وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے کہ جب میرے اخراجات پورے ہو جائیں گے میرے پاس اتنے پیسے آگے بڑ نیکس آپ کیا کریں گے اس کے پر اگر آپ کے دکان کے سامنے پولیس والا کھڑا کر دیا جاں ڈنڈا لے کے وہ ڈنڈا ہم نہیں مانتے ہوتے ہیں ہمارے پر مشرف صاحب نے بھی ڈنڈا لائیا تھا ڈنڈے شنڈے کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ ڈنڈا آریک پہ نہیں چلتا ہوتا اور باری طبقے پہ بھئی اب تو چھوٹتے ہی ایٹی اے لگا دیتے ہیں آپ نے ریزنسٹ کیا تو آپ نے ایٹی اے لگ جائے گا فوراں سیون ایٹی اے آنگنت مرتبہ میں نے جیئے کاٹی ہوئی ہے آج کا بڑھ رہا ہے نا ایٹی اے تو سب پر مشرف صاحب کے دور میں ایک سو چوبیس اے بھی لگی مجھ پر اس کے بعد سیون ایٹی اے بھی لگی ہے ستر سے اسی مقدمات میرے اوپر انہوں نے درج کی ہے اور بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں نا اپنے خراجات کام نہیں کریں ختم کریں جو فضول کے خراجات ہیں میں میں تنصیر بخاری صاحب کو لوں گا تنصیر صاحب کیونکہ آپ کا ٹیکس نیٹ کے حوالے سے بہت بڑا سروے ہوتا ہے آپ کا اپنا ٹیکس نیٹ کے حوالے سے ٹیکسیشن ہاؤس بھی ہے جو قانونی ماہرین کے طور پر آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں سرویسز کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو ملکی معیشت کے حالات ہیں اور آپ کے پاس جو ٹیکسیشن کے حوالے سے گوشوارے جمع کرنے کے لیے جن کلائنٹس کا آپ کام کرتے ہیں آپ کے خیال میں اس وقت فگرز آپ کو اتمنان بخش نظر آ رہے ہیں آج بجٹ کا موسم ہے آج چھے جون ہے نوہ جون طور پر بجٹ آنس کیا جائے گا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہم نے ٹارگٹ آٹھ ہزار ارب یعنی ایک ٹریلین رکھا تھا ٹیک ہے میں بڑا ناکیت ہوں اس چیز کے اوپر کہ جتنی ڈی ویلویشن اور جتنی انفلیشن اور جتنی پرائیس اسکلیشن ہوئی ہے اجمل بلویش صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اس دوران تو یہ ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے تھا یوٹیوب رونٹس پہلی مردبہ میں آپ کے موں سے سن رہے ہو شکومت کے حوالے سے سنیں آپ کا ٹارگٹ شاٹ ہے ایف بی آر کا انہوں نے میہ میں آ کے اپنا جو ٹارگٹ سات ہزار چھ سو ارب تھا وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا میرے لئے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ جو پانچ سو کی چیز تھی وہ پندرہ سو کی ہو گئی اور جو پانچ سو آ رہا تھا وہ پندرہ سو کیوں نہیں ہوا میننگ دیئر بھائے کہ یہ بڑی میگا لیکی جائے آپ کے ٹیکس کے نظام میں میگا لیکی جائے اب آجیں آپ موجودہ صورتحال میں بازاروں کو بند کرنا میری بات شاید اجمل بلویش صاحب کو بری لگے لیکن بہت بہت احترام کے ساتھ مجھے یہ بتائیں امریکہ دبائی لنڈن چائنہ وہاں پہ نمازِ عشاء کے ساتھ بزار بند نہیں ہو جاتے ایک چیز ضرور ہے اس وقت ہمارے ملک میں کبھی بھی اصل میں ایک تو لیڈر لیس ہو گئے ہم نا تاریخ پہ آسے مگر آپ نظر دڑھائیں تو دوہزار سترہ میں کوئی چور تھا دوہزار آج تئیس میں کوئی دہشتگرد ہے ٹھیک ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے اس ملک کو انسرٹینٹی لے کے بیٹھ دی ہے اس ملک میں لیڈر لیس کیا گیا ہمیں کوئی لیڈر کلانے کے قابل نہیں رہا ایسے ایسے الزامات آئے اگر یہ بازاروں کا نظام آٹھ بجے بند کرنا ہے تو پھر نمازِ فجر کے بعد سات بجے دفتر لگ جائیں دو بجے دفتروں میں چھٹیاں ہو جائیں کوئی اتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں سکاری ملازمین نے اردال کر دی نا تو پیہ جام ہو جائے گا آپ کی کوئی فائل پاس نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے بابووں کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہے بابووں کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ لوگوں نے پیرون ملک سفر کیے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ شام مغرب کے بعد مارکٹ بند ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ موسم اتنا شدید نہیں ہوتا گرمی اتنی شدید نہیں ہوتی امریکہ برطانی اور ان جبوں پہ میں وہ بات مکمل کر لوں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے میں نے چائنہ کے دس شہر وزٹ کی ہے ادھر بریک فاس صبح چھ بجے اٹھتا ہے ادھر ہمارا تاجر بھی صبح یارہ بجے اٹھتا ہے ایک بجے وہ جا کے دکان کھولتا ہے آپ کے جتنے بڑے شاپنگ سٹورز ہیں جو بالخصوص آپ کی آپ لے لیں آپ کا گارمنٹ سیکٹر ہو گیا آپ کا دوسرا سیکٹر یہ جتنے ہیں وہ بارہ بجے تو دکانیں کھلتے ہیں جب دکانیں بارہ بجے کھلیں گی تو رات سات بجے تو ظلم ہے وہ بند کیسے کریں گے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ حکومت کا ٹھیک ہے آپ اس چیز کا سیکنڈ کرتے ہیں کہ یہ آٹھ بجے کا بزار بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے سر معاشرے کی اصلاح کی ضرور ہے چالیں میں آگے بڑھتا ہوں اس چیز کو میں بڑا پشکل جواب ہے میرے لیے مجھے اس کی اپوزیشن آئے گی یقیناً لیکن اس کے لیے آپ کو صبح و ساتھک کے ساتھ کاروبار زندگی شروع کرنا ہے تو آپ نماز مغربین کے ساتھ آپ کاروبار بھی بند کریں گے بچوں کو بھی بقت دیں گے لیکن بات تو وہی آگے آپ کو یاد ہے ایک وقت میں جمعت المبارک کی چھٹی ٹھیک ہے جمعت المبارک آپ کا چھٹی کا دن ہوتا تھا ایک تقریر ہوئی تھی کہ نماز جمع کی قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تھی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے اسیمبلی میں کہ سورہ جمعہ میں ذکر ہے کہ نماز جمعہ ادا کرو اور اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکل پڑھو ٹھیک ہے اس کو لیتے ہوئے انہوں نے انٹرنیشنل ہی اپنے آپ کو الائن کیا جمعہ کی چھٹی کو ختم کر کے سنڈے کی چھٹی کی گئی کیا تھا نظام صرف اتنا کہا گیا نا کہ نماز جمعہ سورہ جمعہ کو پڑھ لیں اس میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جمعہ کی کوئی چھٹی نہیں تھی لیکن ایک مدد تک ہمارے ملک میں جمعہ کو چھٹی کرتے رہے ہم لوگ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر صبح صادق کے ساتھ کاروبار شروع ہو جائیں لائف سٹائل چینج کرنے کی بات ہے میرے بھائی آپ کو پھر سب کچھ ہی بدلنا پڑے گا جو کہ اتنا آسان نہیں ہے کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں لیکن کرنے میں بہت تردد کرنا پڑے گا شدید آپ کو جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا میں شرازی صاحب آپ کی طرف آوں گا صورتحال آپ کے سامنے ہیں بیانیاں میں نے بھی کیا عجمل صاحب نے کچھ حالات بیان کیا تنصیر صاحب نے بھی اسی اس کو سیکنڈ کیا کچھ اس کے پر اختلاف کیا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ حکومت کدھر لے کے جاری ہے اس کو حکومت بیچاری کو تو خیر سمجھ نہیں آرہی ہے یا اس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے حکومت کی باغے کسی اور کے ہاتھ پہ ہیں اور وہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے میرا خیال میں اگر ہوتے تو اتنا بڑا پریٹیکل لاس اپنا نہ کرتے وہ تو کہتے ہیں جی ہم باستیار حکومت ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کہنے میں کیا حرج ہے کہنے میں تو جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اس ملک میں انہوں نے جو اگلا گروف ریٹ رکھا ہے وہ چاہتے ہیں لگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم مائنس میں جا رہے ہیں ہمارا جو گروف ریٹ ہے وہ کہیں مائنس میں ہے تو میرا خیال میں کہنے کیا تک تو چیزیں آپ کہہ لیں بٹ ایکچولی جو گراؤنڈ ایلیٹیز ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے اس وقت بول کے اندر جو مندلی انفلیشن ہے وہ ترٹی ایٹ پرسنٹ جا چکی ہے پہلی بار ہوئی ہے اور جو کلیکٹیو ہے اور پھر سب سے زیادہ فوڈ آئٹمز کے اندر وہ ہے کہ کھانے پینے فیڈبل آئٹمز ریکوائرمنٹ ہے آپ کی فورٹی سیون پرسنٹ سے اوپر صرف اس میں ہے پھر عدویات کی ہم بات کر رہے ہیں پہلا پرابلم ہے کھانا پینے وہ دوسرا ہے اس کا پرابلم ہے علاج تو نائنٹین پرسنٹ سے زیادہ اس میں انفلیشن آگیا عدویات کی قیمتوں میں تو میرا خیال میں گیس پرائسز آپ دیکھیں گیس پرائسز ہے فیفٹی پرسنٹ دکریز ریٹ صاحب کے کہاں پہنچا دی ہیں اگرچہ آپ آٹھ بجے فورٹی رویز کا پر یونٹ ہے ایک بلکل ایسا ہے اگر آپ کلکولیٹ کر کے سارے ٹیکسز نکالیں کمیشل کے اس سے بھی کئی اوپر چلا جاتا ہے اس سے کئی اوپر چلا جاتا ہے جب کمیشل آپ لیتے ہیں کنیکشن تو اس کے بعد جو آپ پہ یہ لوگ پہ کرتے ہیں آپ دیکھیں تو میرا خال میں ہر طرف ایک اب طریقی صورتحال اس کے بنیادی وجہ ملک کے اندر جو پولٹیکل انڈریسٹ ہے وہ مین انجن ہے اس وقت جو اس وقت ملک کے اندر حکومت کے لیے تو اسکرین پہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے سابقہ جماعت اس کے لیڈر اس کے فلاں اتنے چور نکلے اس میں سے اتنی کرپشن پکڑ لی اس میں سے یہ کر دیا اس کو دہشتگردی میں ڈال دیا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہ گیا بس آسم آپ کیا کہیں اب اس ملک کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولٹس کا مطلب ہے صرف پار وہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے اگر آپ سیاست میں ہیں ڈلیور کچھ نہیں کر رہے نا تو ہم اقتدار میں رہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ نے آڑوز پڑوز سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر منمون ٹو ٹرم پرائیم سٹر رہا ہے اس وقت آپ کا جو مودی جی بیٹھ ہیں سیکنڈ ٹام ان کے چاہل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اپوزشن جماعت وہاں پہ آٹھ برس تک دس برس تک اس بات کا انتظار کر سکتی ہے کہ جب پبلک منڈیٹ ہمیں ملے گا اور ہمیں اقتدار ملے گا تو ہم آئیں گے ڈیلیور کریں گے جو کچھ بھی کر رہے ہیں بٹ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک دو ماہ بھی ایک دو ماہ بھی اپوزشن بینچوں میں بیٹھنا پسند نہیں کریں شاٹ کٹس میں آ جاتے ہیں وہ تحریک انصاف ہو تو جب آپ کا قومی مزاج یہ ہے کہ سیاست میں آکے آپ نے اقتدار میں صرف آنا ہے تو پھر یہی حشروں کا جو ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری ریاستی مشینری کا ایک ہی پرابلم ہے کہ ایک جماعت کو منیج کرنا ہے اور جب وہ منیج ہو جائے گے تو اس ملک میں الیکشن میں ہوگے باقی سب پوچھکے ہوگا ورنہ کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا نہ اس ملک اندر دہشت گردی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کو لے کے کہ آپ نے اس ملک میں الیکشن نہیں کرانے جا رہے تھے گویا کہ آپ نے جو ایک نیرٹیف بیلڈ کیا وہ دو کیے ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ملک کی سلامتی کو ایک دعا پھر خطر ہے ملک اندر دہشت گردی ہو کی فضاء پھر سے بن گئی ہے اور دوسرا پرابلم آپ نے پیش کیا کہ اس ملک کا خزانہ اس قدر خالی ہو چکا ہے عدالتی بران آپ دیکھ لے نا جو سوق عدالت بران دی ہے خزانہ اس قدر خالی ہو چکا ہے دو صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہمارے پاس اکیس ارب روپے نہیں ہیں کوئی کہ یہ باتیں آپ نے کیا نا لیکن ان دونوں ایریز کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں نہ اس ملک کو ملشت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نہ اس ملک اندر دہشت گردی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اگر کیا جا رہا ہے تو ایک سیاسی جماعت کو کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا کو یا عوام کو بے حکوم بنانے کے لیے سٹیٹمنٹ آپ دے دیں کہ شاید آپ کو آئی ایم ایف پروگرام مل رہا ہے بھئی آپ کو تو دوست ممالک بھی آپ کھاس پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اچھے جائے کہ آپ آئی ایم ایف کے تو کچھ میریٹس ہیں انہوں نے تو کوئی کنڈیشنز رکھی ہیں انہوں نے کوئی شرائط رکھی ہے جو آپ کی بہتری کے لیے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ریفارمز لے کے ہیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو کئی گناہ زیادہ خراجات کرتے ہیں دنیا میں کون سی معیشت ہے جو کماتی کمیں خرج زیادہ کرتی ہیں تو میرا خوال میں آپ کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے بارہ آپ سے کہا کہ اپنا پورا بیلنس آف اکاؤنٹس دکھائیں جو اس کو چھپا لیے جاتا ہے آپ کے پالیشی ویکرز بیٹھے ہیں گو ہے کہ نہ کلچر سیکٹر کو آپ ٹیکس میں لیاتے ہیں نیک نیٹ ملاتے ہیں مقدس گائے مقدس گائے جتنی ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے دنیا میں آپ اس بات کا مہمیلا نہ کریں کہ ہم مر گئے بھئی آپ مرے ہیں تو اپنی پالیسیز کے وجہ سے مرے ہیں اس ملک کے اندر آپ سٹیبلیٹی لے کے ہیں حکومتوں کا اپنے وقت مقرر پونہ کرنے دیں اور مور امپورٹنلی کسی ویجن کے ساتھ آئے بھائی یہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ کی بیشنگ کر کے جو آپ آتے ہیں آپ صبح سے لے کے شام تک کیا دیکھتے ہیں گویا کہ ایک دوسرے کو غالم گلوچ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا بارہ جماعتیں صبح سے جو حاضری لگانا شروع کرتی ہیں ایک کے بعد ایک مسئلے کے اوپر تو بندے کا دماغ تنگ پڑ جاتا ہے اس میں سٹف کیا ہے گویا کہ دوسرے خلاف ایک چار شیٹ ہے گالم گلوچ اس کے لامے تو کچھ بھی نہیں ہے پیس آف وزڈم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پی کچھ بھی نہیں ہے میں آگے بڑھتا ہوں شرجیل روس آپ کے کیا خیالات ہیں ہمارے مہمان شرکان گفتگو کی میرے بیانیاں میں جو کچھ عوام کی ترجیحات اور تاثرات اور جذبات کا اظہار کیا آپ اس سے اختلاف کریں گے بلکل ہی میں ہنڈر پرسنٹ اختلاف کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو پتہ اب تین دن کے بعد بجٹ آ رہا ہے یہ بجٹ ہمیشہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں ہم کو بڑا رلیش دیا جائے گا لیکن یہ الفاظ کا ایک گورپ دندہ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح اور آپ کو پتہ ہے کہ فورٹی ٹو ڈیت کے بعد ویسی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے تو بتالیس دنوں میں یہ کون سا بجٹ دیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں ان کے موہ سے نہیں سنائی دے رہا وہ تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو کہا ہے آپ نے سنائی کیا کہا ہے آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ لگلی طور پر تو تو وہ تو کے پی اور پنجاب کی بھی عقوبت کے ٹیکر ختم ہو چکی ہے بظاہر اگر کانونی طور پر دکھا جائے تو بلکل صحیح آپ بات کہہ رہے ہیں دوسرا یہ تھا جس طرح بلوج صاحب نے فرمایا کہ ساکھ ڈالر صاحب میں ان کو کہوں گا ان کو لائے گیا انہوں نے کچھ مصنوعی طور پر ڈالر کو کنٹرول بھی کیا لیکن آج دیکھیں آج بھی مارکیٹ میں آپ کو ڈالر تین سو بارہ روپے میں نہیں مل رہا بیس میں بھی نہیں مل رہا یہ ان کی بہت بڑی منافقت ہے ان کے ایسٹ باہر آئے ہیں سارے ڈالروں میں ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی ساری پراپرٹیز ہی باہر ہیں سمگلنگ کون کر رہے ہیں سمگلنگ کون روک نہیں سکرا سمگلنگ جو ڈالر کی ہو رہی ہے آپ کے جو کیابنٹ میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان پر منی لائڈنگ ثابت ہوئی آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا لیکن جس طرح شرائی صاحب نے بھی کہا اب یہ خزانہ خالی کی ریٹ لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ دیکھیں گورنمنٹ کے خرچے ہوتی طرح ہیں ایک ایک منسٹر کے خرچے ہیں جس طرح گاڑیاں چل رہی ہیں میں کہاں سے شباز شریف صاحب ترکی کو بباں اہل و ایال گئے ہیں اپنے بیٹے جو یہاں سے مفرور بھی ہیں ان کو بھی لے کے یا جن کا کیسز ہیں ان کو بھی ساتھ لے گئے عام بھی لے گئے بہو بھی ساتھ تھی پتہ نہیں بڑے لوگ نظر آ رہے چل کے وہ تو ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے ہم لے کے جانا کوئی میں نہیں رائل فیملی ہے نا مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ ہے غریب عوام کا لیکن اس وقت جو بارہ پارٹی ہیں کوئی غریب عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے ہم صبح سے لے کے شام تک ایک ایرائٹ سنتے ہیں اور نو مائی کے بعد اب تک پکر دکر یہ سارا ڈراما چروع ہو گیا ہے تو وہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی پاکستان کا لیکن جانے میں آج بھی گیا ہوں آج یوٹیلٹی سٹور کے قریب سے میں گھدرا ہوں میں نے وہاں آسم صاحب دیکھا ہے سو خواتین ہماری مائے بینے ایک لائن میں کھڑی ہوئی تھی دو کلو چینی اور آٹے کے لیے آپ پریس کلپ آلے جب آپ جا کے دیکھ لیں اہاں بلکل انہوں نے ستیہ ناس کر دی ہے اور جس طرح ابھی انہوں نے پتہ نہیں کہ کون سے مشیر ہیں پوری دنیا میں دیکھیں یہاں پیشہ کی نماز جو ہے وہ نو بجے ہوتی ہے اور موصلی جو ہم ملادمت پیشہ لوگ ہیں نو بجے کے بعد گرمیوں کا موسم ہے لوگ نو بجے کے بعد مارکٹوں میں جاتے ہیں تو یہ آٹھ بجے والا فیصلہ آپ دیکھیں کہ مغرب کے فوراں بعد گلف میں بھی بریک لی جاتی ہے گرمیوں میں دن کے وقت بزار اور چیزیں آفیسز بند ہوتے ہیں رات کو کھول دیے جاتے ہیں شدت پسندی موسم کی دیکھتے وہ اس کے ساتھ سے ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے میں اجمل بلو صاحب آپ کے طرف آنگا گفتگو آپ سننے آپ نے جواب بھی دینا تھا انہوں نے تو کہا آٹھ بجے ہمیں لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے تنسیر صاحب کے جوابات میں چاہوں گا آپ ذرا دیں لائف سٹائل بندہ اس وقت چینج کرتا ہے جب خوشحال ہوتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ ہی نہیں کچھ نہیں آتی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کہتا ہے میں سر مار دوں یہ در جب میں کہاں جنہوں نے کہا دنیا میں ایسے ہوتا ہے وہ بھئی دنیا خوشحال ہے دنیا تب چھ بجے بند کرتی ہے جس سے ہم خوشحال ہوں گے وہ سکتا پانچ بجے بند کر دیں مطلب یہ وہ بات نہیں دوسرا ہم دین کو لے آتے ہیں جب ہمیں ایسا کام آتا ہے تو ہم دین کو سامنے لیتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گاندی نے گاندی نے ایک تقریر کی اب جب پاکستان بنا اندوستان بنا تو اس نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا کہ میں آپ کو کسی ہندو کی مثال نہیں دے سکتا ہوں ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے یہ ان کی مثالیں نہیں دیتے ہیں جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پر فقیرانہ زندگی گزار کے حکومت کی ہے یہ ان کی مثال دیں نا اور انہوں نے تھوڑی کہا ہے کہ آپ اتنے بجے بند کر دیں انہوں نے ایک طریقہ کار آج دنیا میں عمر لائے یہ ملک بنے ہم دین کی بات تو کر لیتے ہیں خاجہ عاصف صاحب نے بھی مجھے کہا کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور دین بھی یہ کہتا ہے صبح چھ بجے اٹھ جاؤ سات بجے اٹھ جاؤ میں نے کہا خدا کا واسطہ ہم رات کو بارہ بجے تک دکانیں اس لیے کھول کے بیٹے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی تو آج ہے جو ہمیں خبارہ خرچہ پورا کر دے کسی کا دماغ خراب ہے میرا بیٹا کہتا ہے ابو میں تو کاروبار نہیں کرتا ہوں یہ تو بڑا مشکل کام ہے صبح آنا رات کو جانا میں بیٹا ہوتا ہوں کہ رات بارہ بجے تک گھر کا خرچہ پورا کر لوں یہ بات کہہ دینا بڑی آسان ہے میں ان لوگوں میں رہتا ہوں میں کاروباری طبقے کو دیکھتا ہوں سارا مال ادھار کا ہوتا ہے ہر ہفتے ہر روز کی بنیاد پہ آپ کو یاد ہوگا جب آرمی سروے کر رہی تھی نا مارا تو برگیڈیر صاحب جو منٹرنگ ٹیم کہتے ہیں آگے میں نے کہا بھائی صاحب یہ دکاندار سمال کہاں سے لاتے ہیں اتنا کدھر سے ان سے مال آگیا ہے میں نے کہا یہ سارا ادھار کا ہے ایک دکاندار کی کافی دیکھی نا ادھر ہی انہوں نے ٹھپکے انہوں نے کہا جی ہم ہم واپس جا رہے ہیں بھائی بات یہ کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں بزاہر دیکھنے میں کرونوں کا مال نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں ان لوگوں میں رہتا ہوں جتنا اس وقت دکاندار مشکل میں ہے نا چوبی سال مجھے سیاست میں ہو گئے ہیں چالیس سال مجھے کاروبار کرتے ہو گئے ہیں میں نے کسی تاجر کو اتنا مشکل میں نہیں دیکھا جتنا اب ہے یہ امانداری حلب اٹھا سکتا ہوں اچھا ایک کاروباری تھا بڑا جس کے پاس بڑا پیسہ تھا وہ امپورٹڈ سمان کا کاروبار کرتا تھا اور اس کے پاس خریدار بھی تھا ملکہ کوئی دس پرسہ پندرہ بیس فیصد ایسا طبقہ ہے جو باہر کی چیزیں خریدتا ہے لوکل نہیں خریدتا ہے امپورٹ بھند ہے وہ آئی نہیں رہا اب وہ خریدی نہیں سکتا ہے اب نہ وہ لا سکتا ہے نہ اس کے پاس خریدار ہے وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا ختم ہو گیا اب یہ رہ گیا ہے جس کو مال ملنا ہے نا جو انڈسٹی نے راہ مٹیریل آنا ہے بنانا ہے دینا ہے اب یہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں کئی تباہ ہی نہ ہو جاؤں میں کیا کروں گا میری دکان کا تو دھولاک روپے کرایا بھئی میں کیسے نکالوں گا اس طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے سارے کہتے ہیں ہم کلچر چینج کر کے مغرب کے وقت بند کر کے گھر جا کے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جناب جمعہ پڑھ کے تلاش کرنے قرآن کب کہتا ہے کہ تو آر کو چھٹی کر لو جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہیں فقیرانہ زندگی گزاری ہے میں آج بھی گھر کے اندر شوربے والا سالن پکواتا ہوں ایک سالن میرے گھر میں پکتا ہے وہ چالیس سال پہلے ماں ڈال کے دیتی تھی ہم نے مہنگائی کی تباہی تو خود کر لیے کہ ہمارے دسترخانوں میں دسترخانے پکے ہوتے ہیں اور ہم مثالے دیتے ہیں وہ جی کرسپس میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں رمضان میں مہنگی ہو جاتی ہیں تب ہی مہنگی ہوتی ہیں کہ ہم دسترخان بھر لیتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے مجھے بتایا کہ روح افضا بھی نہیں ہوتی تھی آپ روزہ تو کھولتے تھے وہ بھی رکھتے تھے ستو بھی دیتے تھے وہ بھی تو ہم نے تباہی خود پھیر لیے اور پھر ہمارے حکمرانوں نے جن کی گاڑیوں آج دس دس کروڑ کی گاڑی ہیں ان کے پاس وہ پٹرول ان گاڑیوں میں ڈلتا ہے جس طرح اونٹ پانی پیتے ہیں یہ اس طرح گاڑیاں پیتے ہیں یہ مفت ڈلتا ہے کسی سرکاری افسر کو لے لیں کسی بڑے کو لے لیں گاڑی مفت پٹرول مفت فون مفت گیس مفت بجلی مفت پتہ نہیں توفے مفت فلانا اس افسر شاہی نے اور اس جو طرز کی حکمرانی ہے تباہ کر دیا عام آدمی اس وقت عام آدمی مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ دنوں بعد کہ لوگ لوگوں کے بڑی گاڑیوں والوں کو پکڑ کے گریبان سے نیچے ہوتا رہے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے ایسے جس طرح میرے بھائی نے بات کی سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم ادھر بات نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رات کو جلدی سو جائیں ہم کہتے ہیں استقام کیوں نہیں لاتے ہیں بھائی یا تو مارشاہ لالے ہیں اگر نہیں لانا ہے جمہوری طریقے سے چلانے ہے تو پھر آپ کو سیاسی استقام لانا ہوگا ٹھیک ہے تنصیر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آپ نے جواب سنا بڑا ڈیٹیل سے اجمل بلو صاحب نے اور ہمارے باقی شرکہ نے بھی جواب دی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ڈو ایبل ہیں کیونکہ جس طرح آپ نے کہا آپ اگری کرتے ہیں اگری تو ہم سب بھی کریں گے نہیں آپ کو مساوات کا وہ نظام نظر آتا ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا یا خلفہ راجدین کے زمانے میں تھا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس دور کے ان صحابہ کی اور وہ مثالیں دیتے ہیں نہ وہ چیزیں ہیں نہ وہ لوگ ہیں تو ہم کیسے ان چیزوں میں سے کوئی چیز اخص کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ دن رات میں ایک دم تبدیل ہو جائیں چیزیں بلکل عصم آپ نے ٹھیک کا اور حضب توقع تو بسا دہترام عجمل بلوج صاحب نے اس کو اپوزیشن بھی کیا میں نے جو بات کی تھی نا ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے آپ نے آپ کے بھی بچے ہیں عجمل بلوج صاحب کے بھی بچے ہیں ہم نے بچے پال کے جوان کی ہیں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں بگڑے ہوئے بچے ٹھیک ہے شرارتی بچے جو تنگ کرتے ہیں گھر میں میں آپ کو کڑوا ساجھ ہوں ہم من حیصل قوم بھی بگڑے ہوئے قوم ہیں اس میں کوئی دوسری رہے نہیں ہے یہی تو ہم بات کر رہے ہیں میں تذکیہ نفس عاصم پڑی چیز ہے نا ہم ایک ہی رخ پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا رخ سے الٹ بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں نے کیا کہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ سیاست دین سے باہر نہیں ہے عاصم ہم نے ظلم ہی یہ کیا کہ ہم نے سیاست کو دین سے علیدہ کر دیا سر کدھر علیدہ کیا سیاست تو سب سے زیادہ دین کے نام پہ ہی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں تاریخ ہے اس ملک کے اخوالے سے میں وہی عرض کرنے لگاؤں آپ کا نیبر کنٹری ہے اسلامی جمہوریہ ایران ٹھیک ہے آپ کو میں اس کا موڈل بتاؤں کیا ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا ایران ہم سے بہت بہتر ہے ہمارے پہ تو کوئی پابندیاں لگی نہیں ہمیں تو صرف ابھی آئی ایم نیف نے ہماری عام ٹویسٹنگ شدرو کی ہے تو ہم دیوالیا ڈیفالٹ اور پتہ نہیں کیا کیا صبح و شام اگر گوگل کرے سب سے زیادہ لب تیل کے پر سوائیڈ کرتے ہیں ہمیشہ سے یہاں پہ ہمارا تیل نکل رہا ہے وہاں پہ زمین سے تیل نکلتا ہے یہاں سے وہاں پہ عوام کا نکلتا ہے سن لیے کہا ایکسپشنز بھی تو ہیں نا ایران کا موڈل سنیے گا ان کا جو تہران میں خطبہ نماز ہوتی ہے اس میں جو مین جامعہ مسجد ہے اس کے اندر ان کے پچاس منسٹر ہیں وہ آ کے اس میں ایکسپلین کرتے ہیں what they have done what they are planning to do میں نے جو بات کی تھی اجمل بلوش صاحب کو اس کو اپوزیشن کی نظر نہ کریں خدا رہا ہم ہوگے لیڈر لیس میں نے پہلے آپ سے کہا ایک چور تھے دوزار سترہ میں آج ایک دہشت گرد ہو گیا یعنی عوام تو دیکھ رہی ہے لیڈر کی طرف یار کوئی تو بڑا ہو ایک حضرت موسیٰ تھے کئی گناہگاروں کو بخشوا کے چلے گئے ایک فیرون تھا جس کی ٹیم میں بڑے بڑے عمل والے لوگ تھے وہ دبو کے چلا گیا اصل ضرورت کیا ہے میں جو کہتا ہوں کہ اگر صبح صادق سے آج نہ کریں اس کے ایکسپیرمنٹ چھ ماہ میں ایک سال میں کر لیں گرجلی کر لیں you are absolutely right کہ overnight کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی ہے لیڈر لیس تو پی ڈی ایم میں باٹا جماعتوں کا ایک مکسچر ہے وہ اس میں ہم کس کو لیڈر بنائیں مولانا فضل الرمان کو کہیں عاصف زرداری صاحب کو کہیں شباز شریف کو کہیں یا اور نو نام تو مجھے آتے بھی نہیں ہیں یہ تو ہو گیا ہے ایک مکسچر پورا ایک اچار بناتے ہیں اس میں تو چھے چیزیں ہیں اس میں بارہ چیزیں ہیں مکس ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرجلی کرنا پڑے گا ہمیں قوم کو بھی اپنی تربیت کرنی پڑے گی اگر ہمارے سرکاری دفتر صبح سات بجے لگ جائیں ایک بجے چھٹی ہو جائے آسیم رضا گھر جا کے کھانا کھا کے دو گھنٹے کیلولا کرے شاپنگ کے لیے تین گھنٹے بچے ہوں تو کیوں نہیں ہوتی سردیوں میں چھے بجے مارکیٹیں بند ہو سکتی ہیں گرمیوں میں گرمیوں میں گرمیوں کی شدت کی میں نے بات کی تھی کہ سعودیہ اور ایسے ممالک میں جہاں پہ گرمی کی شدت ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے ٹائمنگ چینج کر کے دن میں بند کرتے رات کو کھول دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ ایکسپشنل ہے نا بان منت ہے جون کا مہینہ آپ کی ایکسپنگ گرمی آتی ہے 48 تک تمپریچر جاتا ہو 50 تک جاتا ہو تو وہاں پہ تو دن میں نکلنا تو ایک خودکشی کرنے کے مترادف ہے میں آپ کی طرف فانگو افتخار صاحب بات یہ آتی ہے ایک ہی مسئلہ اور وہی عوام کو روز قطرے پلائے جا رہے ہیں اور وہ ایک ہی جماعت کے پیچھے پڑھ کے وہ بے شک چور ہے اس نے نو مہین میں غلط کیا ان کو سزا ہے انہیں سب کچھ کرے لیکن دوسرے مسائل کو اڈریس کرے بجٹ سر پہ ہے آپ نے سرکاری بابو انہیں سو فیصد اپنی تنخائیں بڑھا لی سپریم کورٹ نے اپنی مرات میں اضافہ خود سے کر لیا پیچھے رہ گے کلرک بچارے عام آدمی پینچنرز جن کی تین تین مہینے ساتھ دار صاحب جب بھی آتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخائیں تک روک لیتے ہیں تاکہ بیلنس جو اپنا ہے ایک آنٹ کا وہ دکھانا ہوتا ہے انہوں نے اپنی تنخائیں نہیں روکتے اپنے اخراجات کو نہیں روکتے ریڈیو پاکستان کے ملازمین آج بھی سڑکوں پہ تجاج کریں دو مہینے سے تنخائیں نہیں ملیں صرف ریڈیو پاکستان کے نہیں اور بھی بہت سارے دارے ہیں کئی یونیورسٹریز ہیں جہاں پہ لوگوں کو فورن آفیسز مشنز ہمارے بند ہو رہے ہیں ان کے بچوں کو سکولوں سے نکال دیا گیا ہے ان کو تنخائیں نہیں ملیں ساتزہ کو تنخائیں نہیں ملیں یونیورسٹری کے اندر ان کو پینشنز نہیں مل پا رہی ہیں تدریسی عمل کے لیے پیسے نہیں ہیں ریسرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میرے خیال میں ہے تو ایسے کہ پورا کا آوہ کعبہ بگڑا ہوا ہے نا اس میں حکومت جتنے ذمہ دار ہیں اس ملک عوام بھی وہ جو کہہ رہے ہیں بات اتنی غلط نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اگر کورس کریکشن کرنی ہے نا تو پھر سب کو اپنے حصہ اوپر سے نیچے تک ہونا چاہیے نا ضرور ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے لیکن اگین جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں وہ تو عام آدمی ہے نا مجھے بتائیں کہ ظلم کے اوپر عام آدمی کتنے احتجاج کرتے ہیں اس وقت ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہے نا کوئی اپنے آپ کو دیکھتے کہ میں تو نون لیگ کا ہوں لہٰذا میں نون لیگ کے خلاف ہوں احتجاج کروں مسئلہ کی بنیاد پہ لسانیت سبائیت مسئلہ کی بنیاد پہ بالکل اسی طرح جب ڈیوائیڈ ہے سیاسی بنیاد اس رولنگ ایلیٹ کو ہو رہا ہے جو ہمیں ایکسپرائیٹ بھی کر رہا ہے جو ہمارے استحصال بھی کر رہا ہے تو میرا خیال میں ایک تو عوام کے انڈ پہ جو یونیٹیک ہونی چاہیے پھر ریالیزیشن ہونی چاہیے کہ ریسیونگ انڈ پہ تو ہم ہیں جو غلط فیصلی اوپر ہو رہے ہیں اس کا بوشت ہمیں برداشت کرنا پڑ رہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کوئی ریاکشن جب نہیں آتا تو جو رانگ ڈوئرز ہیں ان کو حوصلے اور بلند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور بوشت جالے جاؤ اس وقت کیا ہے کہ بات یہ اور یہ کہ جی ایس ٹی جو ہم نے سولہ سے سترہ فیصد کیا تھا اس کو اٹھارہ فیصد کر دیتے ہیں لوگوں کے اور بوشت ڈال دیتے ہیں وجلی کی یونیٹ اور مہنگے کر دیتے ہیں گیس کی یونیٹ اور مہنگے کر دیتے ہیں تو میرا خیال میں یہ جو ایزی سلوشنز ہیں وہ اس طرف جائیں گے کیونکہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے آپ اتجاج نہیں کرتے تو پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے پھر صاحب میں دیکھیں اس ملک کے اندر ہم رونا رو رہے ہیں کہ بجلی چوری ہوتے چوری کرنے والے کون ہیں عام آدمی ہے نا مجھ جیس آپ جیس صحیح لیکن بوشت میں سے ٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ ہوں گے لیکن جو ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ ہے بلکل ہوں گے انڈسٹری بھی کر رہی ہے جو بڑے انڈسٹری شہر ہیں وہاں پہ بھی ہو رہی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کر رہا ہے چوری میں نے بھی کرنی ہے تو پھر تو میرا خیال میں سارے ہی کرتے رہیں گے چوری کو روکنے کیا صلاح یہ تو نہیں نا کہ آپ آہم آدمی سے اس کو نچوڑیں اس کے بل میں ڈالیں بوجھ یہ تو کوٹس نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی انصاف نہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا حکومت کے انڈ پر ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کاروبار تو آٹھ بجے بند کرنے چاہ رہے ہیں بڑ جو چیپر سورس اف انرزی اس ملک کے اندر اویلیبل ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے گویا کہ اس ملک کی جو اتنی بڑی ساحلی پٹی ہے جہاں سے پن بجلی سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں رن آف در ریور آپ کے پاس اس ملک کے اندر سورج کتنی دیر تک رہتا ہے تین لاکھ میگا وارٹ بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ترکی کی مثال آپ کے سامنے کہ جو کچھرے سے پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے سالانہ آپ کے پاس سرون اف در ریور آپ بات کریں ڈاؤن سٹریم سندھ میں آ جائیں ڈیر لاکھ میگا وارٹ جوالکلو ساپ وہاں سے پیدا ہوتی ہے تو آکے ونڈ کاریڈورز ہیں دوسرا یہ ہے کہ تاجروں سے بھی ایک بڑے عدب کے ساتھ ہے اس ملک کی اکانومی کیوں ڈاکومنٹ کر لے یہ ایک سوال ہے کیوں نہیں ہے میں اس میں ایک سوال کے ساتھ ساتھ ایک جواب دوں گا تنصیر صاحب آپ بھی سنیئے بڑے غور سے فارمر بلکہ شوقت ترین جو پشلی حکومت کے بھی وزیر خزانہ رہے وہ جب پہلے بھی تھے تو انہوں نے بیان دیا تھا اس کے علاوہ جو بی آر کے چیئرمنٹ تھے شرعزی صاحب آپ کو یاد ہوگا شرجیل صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا اجمل صاحب بھی کہ ان کا آٹھ سو عرب ٹیکس کلیکٹ ہو کے غائب ہو جاتا ہے لیکج موجود ہے اس نظام کو ٹھیک نہیں کرنا جو کلیکشن ہوتی ہے آٹھ سو عرب یہ میں اس وقت کی بات کروں یہ بات ہے تقریباً دوزار بارہ تیرہ کی میں بات کروں چودہ کی بات کروں آٹھ سو عرب لیکج ہے تو جو اب آٹھ سو عرب سے بڑھ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوگی کیونکہ شیر کے موں کو خون لگا دیا گیا تو وہ رکے گا نہیں شکار کرنے سے تو آپ کا خیال ہے کہ اس کو بند نہ کیا جائے عوام پہ ٹیکسس کا بوجھ لگایا جاتا رہے اجمل صاحب یہ ایک بڑا فنومنہ ہے اس میں کہتے ہیں ہندی جو میڈل مین ہے جو ہمارا تاجر ہے وہ ٹیکس پہ نہیں کرتا عوام سے لے لیتا ہے وہ اپنے پاس غائب کر دیتا ہے شو نہیں کراتا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس طرح انہوں نے بھی ایک سوال کیا کہ ڈاکومنٹیڈ اس لیے نہیں کرتے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایف بی آر کے نا چکر لگا لگا کے ان چیزوں پہ بات کر کر کے نا ہم تھک چکے ہیں ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے چور کو پکڑنے کے لیے ٹیکس نہیں لینا آپ سے اب بعد میری بڑی گوھر جاتھ ہو لیے کہ ہم نے آپ کو سیل ٹیکس میں ریجسٹر کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ چور پکڑا نہیں جا رہا چور کہاں ہے ایمپورٹر کے پاس اور منفیکچرر کے پاس ان دو لوگوں نے یہ سترہ پرسن پہلے تھا اٹھارہ پرسن ہو گیا ہے یہ کہتے دیں یہ جو سترہ پرسن منفیکچرر نے دینا ہے وہ اور ایمپورٹر نے جو آپ سے لے لیتا ہے چیزیں لیتے وقت وہ جمع نہیں کراتا ہے اور بھائی اس کے ذمہ دار یہ تو بات ہوگی جیسے پولیس کہتی ہے نا کہ یار تو بندہ پکڑوا دے تن پیسے دیں گے تیرا نانسی غراز ہی رکھیں گے ایسا ہو رہا ہے یہ نہیں ابھی بھی لوگوں کو پکڑوانے کے لیے آپ تلاشی دے دو مسروق آئیٹم آپ سے نکالنا ہے جی اب میں بتاتا ایک منٹ میں بتاتا انٹر انوائسنگ ہو رہی ہے نا دس ٹرک دیکھ رہے ہیں ایک ٹرک شو کیا جا رہے ہیں وہ صحیح بات کی جو آرمی چیف نے پچھلے کا ہوا تھا آپ میری بات سنلیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں اب جب انڈسٹری سے یا منفیکچرر سے دس ٹرک نکلتے ہیں ادھر ایف پی آر کا بندہ موجود ہے انہوں نے برتی کیے ہیں میں سارے چالیس ہزار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تم ایسا کرو نا دو ٹرک لکھو باقی پیسے مجھے دے دینا میں گھر لے جاؤں گا یہ وہ ظلم ہے جس کو رکھنے کے لئے وہ کہتے ہیں اب مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریجسٹر کرنا ہے میں کہتا ہوں ہو جاتا ہوں میں ہو جاتا ہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ٹیکنیکل بابو رکھنا پڑے گا سیل ٹیکس کے قانون کو میرا تاجر دیکھیں جو پڑ جاتا ہے وہ دکان نہیں کرتا ہے جو نہیں پڑتا ہے نا بچہ اس کو دکان دوار بیٹے کو کھول دیتا ہے اب اس کو جب بابو آپ دیں گے تو بابو بارہ مہینے کے کتنے پیسے لے گا کم سے کم لے گا ڈائی تین لاکھ روپے اور بھائی آپ اس پر اے بوجھ نہ ڈالیں آپ ڈریکٹ چور کو کیوں نہیں کوئی ایسا میکنزم کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کوئی جو دس گاڑییں نکلیں دس کی دس آج کل دنیا پدھنے نہیں کہاں پہنچ گئی ہے ہم ابھی تک کسی بات پہ ہیں پاکستان کا تاجر جو ہے اس میں لٹریسی ریٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے جہاں ہم دوچار کے لاب اس کو کچھ نہیں آتا ہے اب یہ جو ڈیوائیس لگ رہی ہے کہ آپ ریجسٹر ہو گئے ہیں یہ ڈیوائیس آپ کی کاروبار پر لگ گئی ہے ڈیوائیس لگانے والا کون ہے پرائیویٹ آدمی ہے وہ جب ڈیوائیس لگاتا ہے اس کو چوری کرنا سکھاتا ہے کہ تم اور میں مل کے کھاتے ہیں ایسے پکڑے گئے ہیں مل کے کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں تو ایک ہی نمبر کی پرشیہ نکال وہ ایک ہی نمبر کی پرشیہ نکالتا ہے بعد بھی میک میں کسی بندے ایک بندہ بندہ کو پتا چل جاتا ہے بندہ مگ جاتا ہے ابھی یہ ڈیوائیس لگانے کے لئے جن پر نہیں لگتی ہے جس پر نہیں لگتی ہے اس کو انہوں نے نورٹس دے کے پچاس پچاس ہزار پہ ان سے لے لی ہیں جن پر جن کو نوٹس دینا ہی نہیں چاہیے میں نے پکڑے میں تو ایسے انڈلیسٹرس کو بھی جانتا ہوں ایسے مینفیکشورس کو جانتا ہوں جو پاکستان میں سیاست بھی کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ایک منٹ اور دیں گے محمود صاحب کی میں مثال دوں گا ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایک منٹ میں ایک منٹ صرف لوں گا اب آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں انکم ٹیکس میں میں اگر دیتا ہوں تو سب کو ریجسٹر ہونا چاہیے سر سنے تو صحیح ایک کروڑ تاجر ہے پاکستان کا کوئی ایف بی آر کا بندہ میرے ساتھ بٹھا لے یا مجھے قائل کر لے یا ہو جائے ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے جس پر بندہ چھے لاکھ سنے جس تاجر پر چھے لاکھ آمدن ہے اس پر ٹیکس ماف ہے قانون کہتا ہے اس کے باوجود دے رہا ہے وہ اس کے باوجود ہر پاکستانی دے رہا ہے میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتا ہے جس پر بنتا نہیں ہے وہ بھی دے رہا ہے تو میں وہی کہا پوری قوم دے رہی ہے اب ایف پی آر کیا کرتا ہے ہم کہتے ہیں ان کو ریجسٹر کر لیں ایک کروڑ تاجر واپڑا کے پاس کمرشلی ریجسٹر ہیں اب نوٹس بیجیں اس کو کہ بھائی آپ ٹیکس میں کیوں نہیں ہیں نہیں کرتے ہیں اٹھا اسے پیسے لے کہ اس کی بندل میں فسے میں ٹیک ہے شرجل صاحب آپ کی باری آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ہم تو خود بنے اصل قوم جس طرح تنصیر صاحب نے بھی کہا اس میں تو کوئی دوسری رہا ہی نہیں ہم کرپٹ ہیں ٹیک ہے جس کا دعو لگتا ہے ایک روپے کا وہ ایک کا لگاتا ہے جس کا ایک ارب کا لگتا ہے وہ ایک ارب لگتا ہے آپ بسیکلی جی رکھیں نا ہمارے حکمران جب کرپٹ ہیں تو پھر عوام بھی کہ اس کو اگر ریورس کر لیں تو پھر یہ بھی بات آتی ہے نا اور اب اب آپ دیکھیں جو موجودہ حالات میں ہر تین تین سال کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے طاقت اور استحرات کا محور اور مرکت میں بالکل بابانگے دل کہتا ہوں کہ جی ایچ کیو اور وہ منیج کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے ہر تین سال بعد آپ کے سامنے اپنے آپ کے سامنے ایک ڈراما رجائے جاتا ہے آج ابھی دیکھیں کہ یہ پچھلے ایک ماہ میں کس طرح لوٹوں کو ضمیر فروچوں کو اور کس طرح ایک تجربہ گاز بنا ہے اب ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ میرے اپنے بچے ہیں آپ کے بچے بھی ہوں گے الحمدللہ اللہ نے ان کو شعور دیا ہے کہ یہی لوگ بار بار آ رہے ہیں یہی پارٹی بدل کے آ رہے ہیں یہ ایک ایسا پاکستان کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے پچھلے چھتر سالوں سے کیا ہم نے ووٹ نہیں دیا ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں لیکن ہمارے ووٹ کو تو آپ کو پتا یہاں پہ وہ سسٹم بٹھا دیا جاتا ہے یہاں پہ مینجز کیا جاتا ہے ہمارے ووٹوں سے کچھ بھی بندہ چھتا ہے یہاں پہ تو پوری ایک مینجز کر کے ابھی میں اوپٹی پاڑا تھا کہ درداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں چاہوں گا وہ اس وقت لکھے ہوں کہ وہ نمبر پورے کر رہے ہیں پنجاب میں آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا یہ خلائی ووٹ ہوتے ہیں تو یہ یقین جا رہا ہے جس طرح بروچ صاحب نے کہا کہ وہاں یہ ڈریں یہ اس وقت سے ڈریں کہ جب وہاں ان کے خلاص جو ہے نکلے گی اور چھینے گی ان کے جات میں وہ سکور بیٹھا ہے کہ سکور بورڈ ہے کہ جس میں کتنوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے کتنوں نے معافی کا اعلان کر دی ہے اور یہ ہمارا نظام ہی نہیں ہے یہ اسلام کا نظام ہی نہیں ہے یہ گندی جمہوریت اور یہ سعود والا نظام اسلام میں ہی کوئی کونسپ نہیں ہے ایسی جمہوریت کا بار بار وہی چہرے آ رہے ہیں یہ آمریت سے بھی بتر جمہوریت آپ پارٹیوں میں دیکھیں پیول پارٹی میں دیکھیں پی ایم ایل میں دیکھیں وہ سارے بچارے کلرک ہیں انہی کے نسلیں انہی کے جو آگے بیٹے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں ہم پر مسلط ہیں تو کس نرسلی کی پیداوار ہیں یہ اور ان کے جتنے بھی آپ کے جنرل ہیں ججلز ہیں جتنے بھی سہستدان ہیں ان کے ایسرڈ بار ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں اور یقین جانا ہے یہ خوش ہوتے ہیں جتنے ڈالر بڑھتا ہے یہ یہ پارٹیاں کرتے ہیں یہ اس دن خوش ہوتے ہیں ان کی جتنے بھی ایسرڈ ہیں ڈالروں میں تو اس کا جو مجودہ حال ہے میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں چیف صاحب کو ان کو بٹھانا چاہیے ملکہ بلکل آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور آپ کو بھی بٹھانا چاہیے ساتھ چلے ہم بھی بیٹھنے کو ہو سکتے ہیں میں یورپ کی مثال دیتا ہوں تنصیر صاحب آپ نے مثال دی تو وہاں پہ ایک قانون بنانے کے لیے ریفرینڈم کرایا جاتا ہے ریفرینڈم کے لیے گھروں میں پرچیاں دے دی جاتی ہیں آپ بھی بار سوزر لینڈ وغیرہ گئے ہیں آپ وہاں پہ یورپ میں جب بھی کوئی قانون یا کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ایسے نہیں کہ ووٹوں کو ڈنڈے کے زور پر ڈلوا کے اور اس کو قانون دن رات میں ایک ہی دفعہ ملکی مفاد کی خاطر یا عوامی مفاد کی خاطر یہاں پہ سالوں بل نہیں پاس ہوتے اپنے مفادات کی خاطر سب ہی جگ جا ہو کے ایک منٹ کے اندر بل پاس کر لیتے ہیں جبکہ وہاں کی مثال اگر آپ دیں گے کہ ہمیں یوں کرنا ہوگا اور اس طرح کرنا ہوگا تو وہاں پہ ہر قانون سازی کے لیے عوامی رہ لی جاتی ہے یہ بے شک آپ چیک کر لیں آن ریکارڈ بات ہے کہ گھروں میں ایک ایک چینج دیتی جاتی ہے اس طرح کالیکشن نہیں ہوتا جیسے یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک مفروضی طور پر دبے رکھے ہوئے ہیں جہاں راستے میں وہ بے شک تبدیلی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کی لسٹے چیک کرتے پھریں کہ کس نے ووٹ ڈالا تھا کس نے نہیں وہ مقناطی سی سی آئی تھی کہ نہیں تھی وہ بعد میں جب چیک کرتے ہیں تو جی وہ سی آئی چینج ہوگی تھی تو یہ ڈرامے نہیں ہوتے وہاں پہ آزم آئی اگری ویڈ جور کنٹینشن جو آپ نے ریز کی ہے بات پتہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کوئی تو دے دو ہمیں بے شک اردگان کی شکل میں دے دو کذافی کی شکل میں دے دو کوئی تو دے دو جو دس پیس سال کے لیے ہمارا لیڈر بن جائے ہم اسے لیڈر کہہ سکیں ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک نعرہ آیا ووٹ کو عزت دو اس سے پرانا نعرہ آیا روٹی کپڑا اور مکان آپ گواہی دیں آپ سارے افراد شہرازی صاحب کا بہت گرفت ہے ان چیزوں پہ عوام ٹوٹ کے پڑی ان نعروں پہ پھر حقیقی تبدیلی کے اوپر عوام ٹوٹ کے پڑ گئی اچھا عوام کا مرال ایک دم سے جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جانتا ہے ٹھیک ہے یہ تو چیزیں ہیں وہ خاموش پیغام ہیں خدا کرے خدا کرے کس ملک میں بھی کوئی ایسی وہ صبح آئے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ نظام کی بہتری ہے ایک طرف میں چھوٹی سی بات کروں اسٹیبلشمنٹ فوج جے نام لیا جاتے ہیں اس ملک میں ادارہ بھی ایک ہی ہے آپ یہ گواہی دیں گے سب کے جس میں سسٹم ہے جس میں ایک نظام ہے ہم نے تو عدم اعتماد آتے ہوئے جب دیکھی تو رات کے یارہ بچ گئے تو مجھے تو ڈر یہ تھا کہ ابھی وزیر گریبہ دست نہ ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں سیاست دانوں نے تو اپنے انہوں نے کپڑے بھی پھاڑ لیے انہوں نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ گندہ بھی کر لیا ادارہ تو عاصم ایک ہی ہے پاکستان میں جو پاکستان آرمی ہیں جو پاکستان کی بقاک ہے اگزام ہیں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں میری اسی مقتدر اداروں سے بزارش ہے کہ اس ملک میں کوئی کوئی ایسی سسٹم آجائے کوئی بہتری آجائے اب عجمل بلوچ صاحب نے ایک بات کی ریٹیلر کی آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ بھی سیلریڈ سیکٹر سے ہیں میرے پاس ایک بینکر خاتون آئی آسم وہ پانچ لاکھ سیلری لیتی ہیں پتہ ہے آپ کو سال کا کتنا ٹیکس دیتی ہیں وہ اٹھارہ لاکھ رپیہ انکم ٹیکس پے کر دی ہیں دوسرا میں ایک ہوش لیتر بات فکرہ بتا دوں آپ کے جو آٹھ ہزار ارب یا آٹھ ٹریلین ہے اس میں سے نائنٹی فور پرسنٹ ٹیکس پتہ ہے کون دے رہے ہیں تیرہ سو چورانوے ادارے عجمل بلوچ صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے حکومت کا فیلیر ہے ابھی تک وہ ٹیکس لگا ہی نہیں سکے انہوں نے بجلی کے بل پہ چار ہزار اربی کا ٹیکس لگا دیا ایک کروڑ کنزیومر پہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ تنصیب بخاری کا ایک پلازہ تھا جس میں چھے اپارٹمنٹ چھے کے چھے خالی تھے اس پہ چار جار ازار ٹیکس لگ گیا وہ نظام فیل ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ فیلیر پہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس کی چوری بھی مذہرت کے ساتھ بسد احترام ریٹیل سیکٹر میں آپ کا منفیکچرنگ سیکٹر پھر ریگولیٹڈ ہے آپ کا ایمپورٹر پھر ریگولیٹڈ ہے انڈر انوائس پہ کون کرتا ہے انڈر انوائسنگ پہ کون کرتا ہے جس میں سابق آرمی چیف نے درمو پک جاتی ہے انہوں نے دکھائے ثبوت کہ یہ آپ کی انڈر انوائسنگ ہے بارہ عرب کی آپ کی ایمپورٹ ہے اور آپ اس کو پانچ عرب کا شو کر آ رہے تھا کہ آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے ملکوں قوم کا نقصان ہے مل ملا کے ہو جائے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہ ذمہ دار ہیں بلکہ اجمل بلوچ صاحب نے اس کی بڑی آسان انداز میں اس کو بیان کر دیا میں نے آپ کو سابق ایف بی آر چیف کی اور فینانس منسٹر کی مثالیں دی کہ انہوں نے آٹھ سو عرب دوزار تیرہ چودہ میں بولا تھا آج اس کی کہاں تک جا چکی ہوگی ٹیکس جو لکیج ہے آپ کی کلیکشن کے بعد آپ خود ایک ٹیکسیشن کمپنی بہت بڑا ادارہ ہے آپ کا جو کہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس جو کلائنٹ آ رہا ہے وہ کیا سر پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا سر سر پکڑ کے وہ پیر پکڑ لیتا ہے ہمارے پیر پکڑنے پہ آگئے ہیں بلکل وہی میرا بہار ہے کہنے کا ایک capacity to payment of tax zero ہو چکی ہے میں اسی چیز پہ تو پریشان ہوں کہ جہاں پرائیس اسکلیشن آسمانوں پہ چلی جائے مشورہ کیا حکومت کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے میں سب کلوزنگ کی طرف جاؤں گا لیکن میں مشورہ لینا چاہوں گا کہ حکومت کو کیا جسے کہتے ہیں نا عقل کے ناخن کس طرح لینے چاہیے سر عقل کے ناخن تو اسی طرح سے ہیں کہ اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ میرے قریب یہ ایک سال سے کیر ٹیکر ہی سیٹ اپ چل رہا ہے یہ کوئی حکومت نہیں ہے معذرت کے ساتھ بس ٹھیک ہے آپ کی ٹین سیکنڈ آپ بتائی گا شرائد صاحب بھائی میرا خیال میں جیسے آئین بنانے کے لیے سب ملکے بیٹھے تھے نا تو ایک دستاویز بن گئی تھی نا تو میرا خیال میں اس معیشت کو ٹھیک کرنا ہے یا سوشل فیبرک کو ٹھیک کرنا ہے سب بیٹھیں گے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلہ کریں گا تو درست ہو گا جب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کرپشن پہ سزائے موت کا بلن پاس ہو کچھ ملک میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ میرا ایمان ہے اور میں دیکھا ہے جن ملک کو نے کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے بلکل تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے جس طرح کیسے پیسے بنانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اس لیے ملک کے لیے ہمیں کچھ اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اگر ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو میرے خیال ہے کہ آگے کے لیے عوام کا اللہ ہی حافظ ہے اور اس کے بعد ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کی بقا کے لیے پھر سب کو باہر نکلنا پڑے گا میں چاہوں گا آپ سے اجازت نالانی کے بعد